آج ہم discuss کریں گے earth's axis tilt کے بارے میں یعنی جو earth کا axis ہے وہ کیا ہے tilted ہے tilt کہتے ہیں جھکے ہوئے ہونے کو تو earth کا جو axis ہے اس کا tilt کتنا ہے تقریبا 23.5 degree یعنی اتنا angle بنتا ہے اب earth axis کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ اس image کی مدد لیں گے تو یہ جو circular سے دکھایا ہوا ہے یہ کیا ہے ہمارا planet یعنی یہ ہماری earth ہے یعنی ہماری زمین ہے تو اگر ہم بات کریں axis کی یعنی earth's کے axis کی اگر بات کریں تو earth کا axis جو ہے وہ point ہوتا ہے جو کہ earth کے ایک پول سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے پول تک جاتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو line ہمیں show ہو رہی ہے تو یہ ایک imaginary line draw کی ہوئی ہے یعنی earth کا axis جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ earth کا axis جو ہے وہ main point سے ہٹا ہوا ہوتا ہے tilted ہوتا ہے تقریباً کتنے angle پہ 23.5 degree کے angle پہ اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ earth کا axis یہ والا بنتا ہے یہ جو pink line سے show کیا ہوا ہے جو کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے north pole سے شروع ہوتا ہے south pole تک اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو line ہے تو یہ کیا show کر رہی ہے یہ show کر رہی ہے کہ earth کو جو ہے اگر دو سوری درمیان سے اگر ایک imaginary line draw کی جائے earth کی تو اس کے بعد earth جو ہے وہ دو hemisphere میں divide ہو جاتا ہے ایک کو کہتے ہیں northern hemisphere اور ایک کو کہتے ہیں southern hemisphere north جو ہے وہ شمال کو کہتے ہیں اور south جو ہے وہ جنوب کو کہتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو line ہے یہ show کر رہی ہے کہ earth جو ہے وہ دو hemisphere میں تقسیم ہے ایک کو northern hemisphere اور دوسری جو ہے وہ southern hemisphere اب ہم دوبارہ سے earth کے axis کے tilt کی بات کرتے ہیں کہ earth جو ہے جو زمین ہے اس کا جو axis ہے وہ tilted ہے تو اس tilt یعنی اس جھکاؤ کے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس جھکاؤ کی وجہ سے جو سورج کی روشنی ہے یعنی جو سورج کی شوائیں پڑتی ہیں زمین کے اوپر تو وہ different latitudes کے اوپر پڑتی ہیں یعنی equator کے north side پہ پڑ رہی ہے یا south side پہ پڑ رہی ہے تو وہ کیا ہے وہ different angle سے پڑتی ہے کس وجہ سے کیونکہ earth جو ہے وہ tilted اس کا جو axis ہے وہ کیا ہے tilted ہے تو اگر ہم sunshine کی بات کریں تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے اس تصویر کو لے آتے ہیں جو کہ ہمیں کیا دکھا رہی ہے solar system یعنی ہمارا جو نظامی شمسی ہے اس کو دکھا رہی ہے جس میں کہ سورج یعنی ہمارا sun ہے اور اس کے ارد گرد مختلف جو planets ہوتے ہیں جو اپنے اپنے orbits اپنے اپنے راستوں پہ جو ہے وہ سورج کے گرد revolve کر رہے ہوتے ہیں تو انہی planets میں سے ایک planet ہے جو کہ ہے earth جس کے اوپر ہم رہتے ہیں تو earth جو ہے وہ بھی زمین کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتی ہے یعنی revolve کرتی ہے اور تقریبا جو ہے وہ 365 days میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے ہماری earth یعنی ایک سال میں تو ایک سال میں آپ نے جو ہے وہ مختلف seasons دیکھے ہوں گے یعنی ایک سال میں جو ہے وہ کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے کبھی بہار کبھی خزاں ہوتی ہے تو یہ جو مختلف seasons ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ earth کے یہ جو axis ہے اس کے tilt ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے سورج کی جو روشنی ہے وہ مختلف angles سے پڑھتی ہے یعنی north side پہ یا south side پہ مختلف angles سے پڑھتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مختلف seasons ملتے ہیں یعنی مختلف موسم جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ سورج جو ہے وہ different angles ہے جو ہے وہ مختلف latitudes پہ چمکتا ہے اس لئے ہمیں مختلف seasons دیکھنے کو ملتے ہیں اب ہم اپنے سامنے ایک اور diagram لے آتے ہیں اور اس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں سال میں مختلف seasons دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ جو arrows سے جو راستہ شو کیا ہوا ہے یہ کون سا راستہ ہے یہ orbit ہے یعنی یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر زمین جو ہے وہ اب سورج کے گرد کیا کرتی ہے revolve کرتی ہے یعنی چکر لگاتی ہے تو اس پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے زمین جو ہے وہ spin کرتی ہے اپنے ایکسز پہ spin کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہی ایکسز پہ جو ہے وہ کی گرد جو ہے وہ چکر لگاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں دن اور رات یعنی day اور night جو ہے وہ ہم sorry دن اور رات ہوتے ہیں تو اگر بات کریں revolve کی revolve کا مطلب ہوتا ہے کہ ارد جو ہے وہ زمین کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے اپنے orbit میں اور کیونکہ جو ہے اس کا ایکسز tilted ہے اس لیے سورج کی روشنی جو ہے وہ مختلف angle سے مختلف latitude پہ پڑتی ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں یہاں پہ summer season کی تو summer season یعنی جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو گرمیوں کے موسم میں جو دن ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں یعنی سورج کی روشنی جو ہے وہ زیادہ گھنٹوں تک جو ہے وہ زمین پہ پڑتی ہے اور راتیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں جیسے کہ اگر جون کے منت کی بات کریں تو جون میں جو اکیس جون ہوتا ہے اس میں سال کا سب سے وہ جو ہے وہ سال کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے تو summer solistic جو word ہے اس میں solistic کا کیا مطلب ہے solistic کا مطلب ہے کہ جو سورج ہے اس کی جو روشنی ہے وہ یا تو north یا تو south pole پہ جو ہے وہ پڑتی ہے یعنی اگر north pole کے اوپر ہے زیادہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو south pole ہوگا یعنی جو دوسرا pole ہوگا تو وہ سورج کی روشنی سے دور ہوگا اور اگر south pole کے اوپر پڑ رہی ہے سورج کی روشنی تو یعنی ایسے angle سے پڑ رہی ہے کہ south pole پول کے اوپر زیادہ جو ہے وہ روشنی پڑھ رہی ہے تو نورت پول جو ہے وہ دور ہوگا تو سال میں دو جو ہے وہ سولیسٹک ایونٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سمر سولیسٹک ایک ہوتا ہے ونٹر سولیسٹک جیسے ونٹر سولیسٹک کی بات کریں تو 21 یا 22 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے وہ سب سے لمبی رات ہوتی ہے اور اسی طرح سے سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دن ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے سمر سولیسٹک اور ونٹر سولیسٹک یعنی اس طرح سے ہمیں سمر سیزن دیکھنے کو ملتا ہے اور ونٹر سیزن دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ایکوینوکس کی تو ایکوینوکس میں کیا ہوتا ہے وہ سال کے وہ والے ٹائم ہوتے ہیں یعنی وہ والے سیزن ہوتے ہیں جب سورج کی روشنی ڈائریکٹ لی ایکویٹر کے اوپر جو ہے وہ پڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جیسے یہاں پہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا کہ ایکویٹر وہ لائن ہوتی ہے جو کہ زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے ہیمیسفیرز میں ایک ناردن اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ سدرن ہوتا ہے تو جو ایکوینوکس ایونٹ ہے وہ بھی سال میں جو ہے وہ دو دفعہ ہوتا ہے یعنی دو سیزن ہمیں پھر دیکھنے کو ملتے ہیں یا تو وہ ہوتا ہے سپرنگ ایکوینوکس جس کو ورنل ایکوینوکس بھی کہتے ہیں جب دن اور رات کی جو لیندھ ہے وہ سیم ہوتی ہے یعنی جیسے مارچ کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دن اور رات جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسی لیندھ کے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ والا جو سیزن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے سپرنگ سیزن اسی طرح سے اگر دوسرے ایکوینوکس کی بات کی جائے تو وہ کون سا ہے وہ کہلاتا ہے آٹامنل ایکوینوکس یعنی جو خزان کا سیزن ہوتا ہے یا آٹم کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں بھی یعنی جیسے ستمبر کا جو مہینہ ہوتا ہے تو وہاں سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ خزان کا موسم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ دن اور رات کی جو لیندھ ہوتی ہے تو وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ایکویٹر کی لائن ہے تو جو سورج کی روشنی ہے وہ اس اینگل پہ پڑ رہی ہے تو یہ والے جو دو سیزن ہوتے ہیں اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ارت کا ایکسز ہے اس کے ڈلٹ کی وجہ سے جو سورج کی روشنی ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے پڑتی ہے مختلف پولز پہ یعنی نورت پول پہ ساؤت پول پہ اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیزنز دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ ایک اور بات کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ ہم نے اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھا تو یہ جو مختلف سیزن ہے یہ ہمیں نورتن ہیمی سفیر میں ملتے ہیں تو جیسے اگر نورتن ہیمی سفیر میں جو ہے وہ ونٹر سیزن ہے تو جو سدن ہیمی سفیر ہوگا تو اس میں جو ہے وہ سمر سیزن ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو ہے جو نورت پول ہے یا جو نورت ہیمی سفیر ہے تو اس کی ہم بات کر رہے تھے اس اینگل سے ہم نے دیکھا لیکن جب دوسری ہیمیسفیر کی بات کریں گے تو اس میں جو ہے وہ اس کا اپوزٹ چل رہا ہوگا جیسے کہ اگر ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور ڈیٹیل ڈائیگرام لے آئیں تو یہاں پہ سال کے سارے جو ہے وہ منٹس لکھے ہوئے ہیں اور ان منٹس کے مختلف سیزنز لکھے ہوئے ہیں جیسے ونٹر کی بات کریں تو نوردن ہیمیسفیر میں اگر ونٹر کا سیزن ہے یعنی دسمبر جنوری کے منٹ ہیں تو اس میں کیا ہے ونٹر ہے نوردن ہیمیسفیر میں تو سادن میں کیا ہوگا سمر یعنی گرمی کا موسم ہوگا اسی طرح سے اگر ہم اس کے اپوزٹ جاتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ نوردن سمر ہے یعنی نوردن ہیمیسفیر میں سمر ہے اور سادن ہیمیسفیر میں کیا ہے ونٹر ہے اسی طرح یہاں پہ اگر آپ جائیں سپٹمبر کا جو منٹ ہوتا ہے یعنی جو خزاں کا موسم ہوتا ہے تو نورڈن جو ہوگا اس میں آٹم ہوگا اور جو سدن ہوگا ہیمیسفیر تو اس میں سپرنگ سیزن ہوگا اور اسی کا اُلٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے یعنی نورڈن میں سپرنگ کا سیزن ہوگا اور سدن میں جو ہے وہ آٹم کا سیزن ہوگا تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ارث جو ہے اس کا جو ایکسز ہے وہ ٹلٹڈ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہمیں سال میں جو ہے وہ مختلف سیزنز دیکھنے کو ملتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ارٹس ایکسیس ٹیلٹ کے بارے میں